بسم اللہ الرحمن الرحیم گجواتی کچن میں آپ سب کو خوش آمدید تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ خوش اور عباد رکھے آمین سم آمین تو چلیے میں آج بنا رہی ہوں اپنے کچن میں کیک جو کے جشنے ازادی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ سیمپل سی کیک کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے چند چیزوں سے بننے والا کیک بہت ہی لاجواب بنے گا تو ساری چیزیں آپ کو بتاتے تھی ہوں چار میں نے انڈے لے لیا ہے انڈے ہم نے روم ٹپریچر والے لینے ایک کپ ہی میں نے چینی لے لیا ہے چینی کو پیس لیا ہے اور ایک کپ میں لے رہی ہوں آئل اسی کپ سے میں نے آئل بھی لینا ہے اور اسی کپ میں ساتھ ہی میں نے میدہ لینا ہے یہ والے کپ کے ساتھ آپ نے ہر چیز ناپ لینی ہے ساتھ ہی ون ٹی سپون میں لے رہی ہوں بیکنگ پاوڈر ساتھ ہی فوڈ کلر ہے گرین فوڈ کلر ہم نے ماربل کیک بنانا ہے تو تھوڑا سا بیٹر کیک کر لے کے تو اس میں ہم نے گرین فوڈ کلر ایٹ کر کے تو ڈیزائننگ کرنی ہے پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہوں ساتھ ہی ہم نے ونیلا ایسن لے لینا ہے وہ بھی ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ایک کپ ہم نے میدہ لے لیا اسے ہم نے چھانڈ لیا ہے تو چلیے ریسیپی ہم اب کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے کیک والا مور لے لیا ہے میرے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو میں نے اسے آئل کے ساتھ گریز کر کے تو ون ٹی سپون اس میں میدہ ڈال کے تو سارا ایسے پھلا لیا تو اسے بھی کام چال جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم اس میں چینی ڈال دیں گے برطن آپ میں سارا ساف کرنا ہے تو چلیے جی بیٹر مشین میں نے لے لیا ہے آپ بیٹر مشین کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں الیکٹر بیٹر سے اور آپ بلینڈر جگ سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس وکس کرنے والا ہو وہ والا وکسر آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ضرور نہیں بیٹر ہو تو پھر ہی کیک بننا ہے آپ ہر چیز سے بنا سکتے ہیں بس آپ نے محنت کرنی ہے تو چلیے مشین چلاتے ہیں میں بیٹر کر لیا ہے 3-4 درستے میں نے بیٹ کر لیا ہے چینی جو ہے بریق تھی نا تو جلدی میکس ہو گیا آپ نے موٹی والی چینی نہیں ڈالنی آپ نے بریق پیس کے ڈالنی ہے پھر آپ کم ٹائم آپ کو لگے گا ایگ اپنے ایک دفائی توڑ کے نہیں ڈالنے اپنے ایک کے کر کے ڈالنے تاکہ کوئی بھی حراب ہو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے دو سے تین پھنٹ میں نے بیٹ کیا ہے اب دوسرے ایک ڈالتے ہیں اسی در ہم دوسرے بار میں ایڈ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں منیلہ سن ڈال دیں گے یہ میں نے ٹی بل سپون ڈیا ہے لیکن ون ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے اتنا ہی ہم نے ڈالنا ہے تو چلی جی بیٹ میں نے کر لیا ہے جب والیومیں ڈبل ہو جائے تو پھر آپ نے بس کر دینا ہے اب اس کا بیٹر کا کام ہتم ہو چکا ہے اب ہم نے میدہ ڈالنا ہے اور سپیچولا سے میکس کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ایک ہی طرف آپ نے گھمانا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے میدہ ڈالنا ہے چار دفعہ کر میں میدہ ڈالوں گے ایک کپ اور یہ اس سٹیج پہ آکے آپ نے بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے ون ٹی سپون تو آپ نے اس سائٹ پہ گھماتے جانا ہے ایک ہی طرف آپ نے گھمانا ہے زیادہ آپ نے ایسے گول گول نہیں گھمانا دوسری طرف ڈالیں گے ایک ہی طرف آپ نے سپیچولا گھمانا ہے دونوں طرف سے آپ نے سپیچولا نہیں گھمانا کیونکہ پھر کےک اچھا نہیں بننا آپ نے ایسے ہی گھمانا ہے ایک ہی طرف باقی کا بھی میں ڈال کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو چلیدی مکس کر لیے سارا میں نے کیک کا بیٹر تو دیکھئے ایک ریبن کی فارم ہونی چاہیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی کنسٹینسی ہونی چاہیے اس کی یہ دیکھئے ریبن کی طرح نیچے گیر رہا ہے تو ہم میں تھوڑا سا اس ڈش میں ڈالوں گے کیونکہ ہم نے اس میں گرین فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے اس میں تقریباً چھے سے ساٹھ ٹیبل سپون میں نے لے لیا تو اس میں میں فوڈ کلر ایٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ادھر سے ہم ساف کریں گے ہاتھ میری ساف ہی ہے ایسا فوڈ کلر لے لیا ہے تقریباً 2 پینچ کے قریب ایک ہی طرف کرنے آپ نے دیکھئے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے تو دیکھئے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ہاں میں آپ کو مولڈ ڈکھاتی ہوں مولڈ میں ہم نے اس کی ڈزائننگ کرنی ہے مولڈ میں نے لے لیا ہے باری باری ہم ڈالتے جائیں گے سب سے ہم نے پہلے دوسرا وائٹ والا بیٹر ڈالنا ہے درمیان میں ڈالتے جائیں گے تو یہ 1-1 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ایسے ساف کر کے نہ ڈال دینا ہے پھر وائٹ والا لینا ہے اب میں گھرین وائٹ کروں گی ماربل کیک بنا رہے ہیں جشنی ازادی سپیشل ماربل کیک اسی طرح ہی ساری سٹیپ میں کرتی جاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارا کمپلیٹ کر کے تھوڑا سا یہ بھی ڈالتی ہوں تو چلیے جی مولڈ میں میں نے سارا کیک کا بیٹر ڈال دیا ہے تو ہم ایک سٹک لے لیں گے تو اب ہم ڈزائننگ کریں گے نیچے تک آپ نے یہ سٹک لے کے جانی ہے تاکہ اچھا ماربل کیک جو انس کے ڈزائننگ بنے ایسے کرنے آپ نے تو اچھی تک اس میں ڈزائننگ کر دی اب مولڈ کو ہم رکھیں گے پریٹ ہیٹ ہونے میں راکھتی ہاتا بڑھتا ہوں تو اب اس کے اندر رکھیں گے کیک کو ہم نے راکھتیا ہے تو ہم نے فورٹی فائف مینر تاک اسے بیگ کرنا ہے تو میں نے یہ کڑائی پہلے سی راکھتی تھی پری ہیٹ ہونے کے لیے پندرہ میند پہلے اچھا آپ نے دو سے تین میند فل فلیم کرنی ہے جب اس کے اندر باپ ہو جائے گی تو پھر آپ نے بالکل میڈیم سے یانچ کرنی ہے تو بار بار آپ نے کھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب دو میند فل فلیم کریں گے پھر اس کے بعد ہم بالکل سلو کر دیں گے تو چلی جی ما شاء اللہ جشنے ازادی سپیشل کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو میں اسے ڈی مولڈ کرتی ہوں کسی بھرتن میں ایک ہم پلیٹ لیتے ہیں اور اسے دیکھیں ما شاء اللہ لکھ کتنی اچھی آئی ہے گرین بننا ہے تو آج کے لحاظ سے بہت ہی اچھ کریں گے تو کیک سارا نکل آئے گا تو چلی جی ڈی مولڈ میں نے کیک کو کر دیا تو دیکھیں کتنا نرم بننا ہے ہاتھ لگاتی ہیں تو ایسے دیکھیں کتنا سوفٹ بننا ہے تو آپ نے یہ ضرور بنانا ہے آپ کو پسند آئے گا تو چلی جی کٹ کے آپ کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں جی دیکھیں جی اسی کے ساتھ اجازت دے مجھے کل ایک ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک... تب تک... تب تک تک